گانا حرام ہے جو کہ محفلِ لہو لائب کے طور اور طریقے پر واقع ہو جائے تو پہلا مرحلہ جو سب سے ہوتا ہے نا سب سے پہلے آپ کو آواز کو نہیں دیکھنا ہوتا بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ محفل کونسی ہے جہاں سے یہ آواز آ رہی ہے اگر وہ محفلِ لہو لائب ہے تو اس میں تو شرکت ہی حرام ہے چاہے آپ تلابتِ قرآن سننے کے لیے وہاں جارہی ہوں کیونکہ اگر یہ ثابت ہو جائے وہ ان شرطوں پر پوری اتر جائے جو ابھی ہم نے محفلِ لہو لائب میں ڈسکس کی ہیں اگر محفلِ لہو لائب ہے تو اس میں شرکت حرام ہے اگر وہ محفلِ لہو لائب نہیں ہے آپ خود فیصلہ کریں گے اس محفل میں جا کے تو پھر شرکت آپ کے لیے جائز ہے اور آپ شک میں پڑ جائیں کہ پتہ نہیں محفلِ لہو لائب ہے بھی یا نہیں تو بھی شرکت آپ کے لیے جائز ہے تو یہ خود آپ کو اس محفل میں جاتے ہی احساس کرنا پڑے گا اندر جیسی گھسی ہیں آپ مثلا آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو اس تعریف پر پوری اتر رہی ہے محفلِ لہو لائب کی اب آپ کو شرکت کرنی حرام ہے فوراً اس شادی کی تقریب سے مہندی کی تقریب سے بردرے پارٹی سے واپس آنا پڑے گا کیونکہ اس میں شرکت حرام ہو گئی ہاں اور دیانتداری سے فیصلہ کرنا ہے اگر ثابت ہو جائے نہیں محفلِ لہو لائب پر تو پورا نہیں اتر رہا تو ٹھیک ہے جائز ہے یا مشکو ہو جائے تب بھی جائز ہے البتہ بہت سی ایسی چیزیں کہ حالتِ شک میں جائز ہو جاتی ہیں لیکن تباہوں میں جواز کے بعد جائز نہیں ہوتی یعنی بہت سارے لوگوں کی شخصیت ایسی ہوتی جیسے کوئی مولانا صاحب عالمِ دین ہو وہ ہو سکتا ہے وہ بھی ان شرطوں کا خیال کریں اور جائیں وہاں پر لیکن جب بھی کوئی لوگ دیکھیں گے وہ کہیں گے بھئی کیسے مولانا جو اس محفل کے اندر آ کر بیٹھیں گے اور لوگوں کو مانا نہیں کرتے لوگوں کو تو نہیں پتا کہ مولانا صاحب اپنے دماغ میں پوری کلکولیشن لے کر آئے ہوئے ہیں کہ محفلِ لاؤوالائب کی جو فلان شیق ہے اس کے تحت یہ محفل پوری نہیں اترتی اور حالتِ شک میں مجھے یہاں پر بیٹھنے کی اجازت ہے کہ میں بیٹھا وہاں ہوں وہ ایک الگ مسئلہ ہے ان کے لئے ویسا جائز ہے بیٹھنا وہاں پر لیکن کیونکہ لوگ ان کے اوپر تعمت لگا سکتے ہیں اس لحاظ سے ان کے لئے وہاں پر دوسرا اقدام کرنا واجب ہو جاتا جو ہم عمرِ بالمعروف اور نہین المنکر کی بحث کے اندر ذکر کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو وہاں پر نکلنے والی آوازوں کو نہیں دیکھنا ہوتا پہلے آپ کو محفل دیکھنا ہوتی ہے کہ وہ محفل کونسی محفل لحاؤ لائب ہے تو حرام ہے بیٹھنا محفل لحاؤ لائب نہیں ہے شرکت جائز ہے آپ کی اور شک ہو جائے آپ کو کہ پتہ نہیں ہے پتہ نہیں نہیں ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو پھر بھی آپ کا وہاں پر شرکت جائز ہو جاتی ہے پھر دوسرا مرالہ ہے کہ پھر دیکھیں گے آواز کونسی آرہی اس میں ہی جو ہے یہ غلط آیا ہوا پھر دیکھیں گے آواز کونسی یعنی شرکت جب ہمارے لئے جائز ہو گئی محفل میں اب وہاں پہ آوازوں کا مسئلہ شروع ہوگا آوازوں کا مسئلہ شروع ہوگا اس میں بھی یہی تین چیزیں ہوں گی اگر معلوم چل جائے گی اس آواز کی ماند آوازیں نکالی جارہی ہیں جو محفل لحاؤ لائب کے اس سے مناسبت رکھتی ہیں ان کا سننا حرام ہو جائے گا اور یہ یقین ہو جائے گا نہیں ویسی آواز تو نہیں ہے جو یہاں اس محفل میں نکالی جارہی ہے اس کا سننا جائز ہے اور شک ہو جائے کہ پتہ نہیں کونسی آواز ہے تب بھی سننا جائز ہے یعنی پہلی صورت میں کہ ویسی اگر آوازوں جیسے محفل لحاؤ لائب میں نکالی جاتی ہے سننا حرام یقین ہو جائے کہ محفل لحاؤ لائب جیسی آواز نہیں ہے سننا جائز اور شک ہو جائے کہ پتہ نہیں کونسی آواز ہے تب بھی سننے کی اجازت ہے اچھا اب ایک چیز اور بتانے سے رہنا جائے کہیں ٹائم بہت کم رہ گیا ہے کہ تین موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر حرام والا گانا جائز ہوا حرام والا یہ نہیں کہ وہ حرام تک پہنچا ہی نہیں تھا نہیں پکا پکایا ہنڈیڈن ون پرسنٹ جو حرام ہے وہ تین موقع میں جائز اور جب وہ جائز میں بتاؤں گا تو پھر آپ کہیں گی کہ اس کو بتانے کو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا آپ اس کو بہتر تھا کہ ڈیلیٹی کر دیتے اس میں سے خیر آپ وہ دیکھیں کیا ہے ان تین موقع پہ پہلا موقع ہے شادی بیا کے موقع پہ بڑا اچھا گولڈن موقع آپ کے وقت لیکن یہ پانچ شرطیں ہیں اچھا یہ بتاتوں کہ یہ پانچ شرطیں جو بھی پہلے تو سن لیجئے زیادہ تر علماء ان پانچ شرطوں کے قائل ہیں سوائے آقای سستانی پہلا مسئلہ یہ ہے کہ شادی بیا کے موقع پہ جو پانچ شرطوں کے ساتھ گانے کی اجازت ہے پہلی شرط ہے کہ گانے میں آلاتِ لہو لائب استعمال نہ ہوں یعنی صرف گلے سے گھما پھرا کر آواز نکالی جائے اچھا یہ میں اس گانے کی بات کروں وہ سو فیصد پکا پکایا حرام گانا ہو یعنی آواز بھی بلکل ویسے ہی گھلوکاروں والی چاہے گھر پہ ہو لیکن یہ شادی بیا کی تقریب سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے مثلا مہندی کی پانچ روز پہلے سے ہفتہ بھر پہلے سے مہمان آئے ہیں اور وہ گانے گا رہے ہیں یہ نہیں چلے گا آپ بھی سنتی جائے یہ بھی پوری شرطیں تو پوری ہو جائیں آلاتِ لہو لائب استعمال نہیں ہونے چاہیے یعنی گانے بجانے کے کوئی آلات استعمال نہ ہو آلاتِ موسیقی استعمال نہ ہو دوسری شرط ہے نامحنم کے کان تک آواز ہی نہیں جانی چاہیے اس گانے کی یعنی بلکل سمجھیں کہ کمرہ اس طرح سے بند ہو کہ کسی نامحنم کے کان تک اس حرام گانے کی آواز نہ جائے تیسرا یہ کہ کوئی بہودہ شاعری نہیں ہونی چاہیے ہاں اس طرح کی شاعری ہو سکتی ہے جس طرح سے کہ جناب دلن کے لیے رخصتی کے لیے غم کے جذبات کا اظہار اس شاعری کے اندر ہو رہا ہے ماں باپ کے غم کا اظہار اس شاعری میں ہو رہا ہے اور اس کے لیے دعائیہ کلمات کہے جا رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے لیکن بہودہ شاعری نہ ہو فہش نہ ہو بہت سے جگہوں پہ ہم سنتے ہیں کہ گانوں کے اندر دولہ اور دولن والوں کی گالیاں تک مثلاً دی جاتی ہیں اس قسم کی بات نہ ہو چوتھی چیز یہ کہ مردوں کی اس مقام پہ عام درفت بھی نہیں ہونی چاہیے کمپلیٹلی عورتیں ہوں کوئی ایک مرد بھی وہاں سے گزرے بھی نہیں چاہیے آپ وہ کہہ کے جناب میں کانوں میں تو آواز پہنچنے سے آپ نے روکی ہوئے نام ارم کے یعنی اس نے کانوں میں مثلاً کارٹن لگائی ہوئے روحی لگائی ہوئے وہاں سے لیکن پھر بھی گزرتا ہوا جا رہا ہے نہیں گزرنے کی بھی اجازت نہیں اس مقام پہ کسی مرد کی آمد رفت نہ ہو اور پانچویں شرطیں کی اجازت فقط عورتوں کے لیے ان تمام شرائط کا خیال رکھتے ہو اگر مرد گانا گائیں گے ان کو اجازت نہیں یہ آپ نے سن لیا یہ سارے علماء فرماتے ہیں سوائے آقای سستانی آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں اگر یہ پانچ شرطیں پوری بھی ہو جائے تب بھی احتیاطیں واجب ہیں کہ اس کی اجازت نہیں تو یہ میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ آپ کہیں گے وہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا تو ظاہر حرام فائدہ پہنچانا بھی نہیں یعنی دیکھئے حرام جب حلال ہوتا ہے نا تو ایسا نہیں ہوتا کہ مثلا کوئی شخص اگر پیاس سے کسی کے جان جا رہی ہے تو شراب حرام ہوگی لیکن یہ نہیں کہ پانی کتنا سے شراب حلال ہو جائے گی پانی کتنا سے حلال ہو جائے گی ہم غٹا غٹ پیتے چلے جائیں جتنا چاہے پانچ دس کلاس پی جائے نہیں فقط اتنے چند گھونٹ پینے سے جس سے جان بچ جائے فقط اتنی اجازت ہوگی یعنی جب حرام کوئی حلال ہوتا ہے تو شرطوں کے ساتھ حلال ہوتا ہے یہ بات یاد رکی تو شادی بیعہ کے موقع پر جو کمپلیٹلی حرام گانا تھا جو وہ جائز ہوئے تو ان پانچ شرطوں کا خیال رکھ کے جائز ہوا جو ان شرطوں کا خیال کرے گا اس کے لئے گانے کی اجازت ہے ایدروائز اجازت نہیں ایک تو پہلی چیز ہو گئی ہے